السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم法 صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابرہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو السلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تfendimن مونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ وادی کشمیر اور یہاں پر تاؤبہ ٹڑنگ کل کل کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس آج ہم آپ کے ساتھ شیر کریں گے اور ماغر مرزاد صاحب نے ہمیں تازہ ترین اپ ڈیٹ بھیجی ہے دینجر کیرن سے اور ان کی بات جیت بھی سنیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے اور یہ جو موجودہ لہر ہے برباری کی اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کشمیر کی اپ ڈیٹ نہ دیں اپ ڈیٹس کل کی آئی ہوئی ہیں میں انتائی ماظر دخواہوں کے کل ہم اپلوڈ نہیں کر سکے تھے لیکن آج ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ راستے کہاں تک کھلیں اور کیسے آ سکتے ہیں آپ تو سب سے پہلے تو یہ آپ سے یہ درخواست ہے جن دوستوں نے مارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مربانی سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹفکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں اور براہ مربانی ویڈیو پوری دیکھ لی جائے گا ویڈیو میں آگے ماغرے صاحب کا بھی نمبر موجود ہوگا میرا بھی نمبر موجود ہوگا لیکن آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو کافی سارے آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے تو ابھی چلتے ہیں ماغرے مرتضا صاحب کے پاس دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دینجر کیرن سے جائے کشمیر وہاں سے ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ کیا اثر ہوتے آل ہے کیا کچھ ہو رہا ہے پہلے ان کی باجی سن لیتے ہیں جی پرواری بیٹھے کو دیکھنے والوں کو ماغرے مرتضا کا محبت بارہ السلام علیکم نیلم کے موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج الگی بارش ہو رہی ہے میدانی علاقوں میں جب پاڑی اللاکوں میں اوپر پاڑوں پر برہ باری الگی باری شروع ہے تو نیلم ویلی آنے والے سہوں کو میری گزارش ہے کہ وہ اپنے گرم کپڑے اور جیتے بغیرہ ساتھ لے گئے ہیں جیس نے لائف سنو فال انجوائے کرنی ہے تو وہ نیلم ویلی کر سکتے ہیں یہ جو کچھ اور ویڈیو کلپس ہیں اپر ویلی کے دریس کے تاؤ باٹھ کے جہاں پر الگی باری باری ہو رہی ہے جبکہ جہاں پہ میں ہوں کیرن میں اس وقت یہاں پہ الگی بارش ہے جبکہ سی میں ایک آپ کلپس دیکھیں گے جو کل دن کے موسم صاف تھا بھی نکلی ہوئی تھی بہت درست درمتی اور آج جو ہے موسم ایک بار پھر سے سنو فال ہی جار ہے اور انشاءاللہ سنو فال ہوگی جی دوستو آپ نے ماغرم عزاہ صاحب کی بات سن لی ہے ابھی تک جو راستیں ہیں وہ کل تک اوپن ہیں اور آپ اڑنگ کل بھی جا سکتے ہیں بزریہ لفٹ لیکن کل اور اڑنگ کل اور تاؤ بٹ وغیرہ میں برباری ہے بچی خاصی ہے سارا دن بھی جاری رہی وقفے وقفے کے ساتھ اور برباری میں اب شدت ہوتی جاری ہے اگلے تین سے چار دن یہ برف باری رہی گی دیکھتے ہیں کہ برف کی کیا سیچویشن رہتی ہے اور اس میں آگے کیا نظام ہے بہتر تو یہی ہے کہ آپ دینجر کیرن تک چلے جائیں شاردہ تک چلے جائیں یا کسی بھی مقام پر اپنی گھاڑی کو وہاں پار کریں اور آگے پھر مقامی جیپوں پر سفر کریں تو ہوتا ہے کہ آپ کو راستوں کا بھی نہیں پتا ہوتا ہے دوسرا آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ وہاں کے جو مقامی جیپ ڈرائیور ہیں وہ اچھے طریقے سے ڈرائیور کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی پرشانی تنگینی ہوگی اور بہ آسانی آپ اس کو بسورترین علاقے کا ویلڈ کر سکتے ہیں ابھی ماغرم ازاہ صاحب نے اور چند باتیں بھی کی ہیں وہ بھی آپ کو سناتے ہیں تو جی نظرین آپ نے نیلم ویلی کا موسم جو ہے دیکھ لیا ہے میرے ساتھ ولید بھائی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ولید بھائی کیسے آپ جی اللہ حبی اللہ تو آپ کا کیا پیغام ہے جو ہمارے گیسٹ نیلم ویلی کا رکھ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے جو گیسٹ نیلم ویلی کا رکھ کرنا چاہ رہے ہیں بالخصوص کراچی والے کیونکہ کراچی میں ابھی بلکل بھی سردی نہیں ہے نارمال ٹیمپریچر ہے لوگ پنتی چلا کے سوتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہترین اپرچونٹی ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور نیلم ویلی کا رکھ کرے اور تھنڈ کو انجوائے کرے کیونکہ بعد میں تھنڈ چلی جانی ہے تو جی ناظرین آپ نے ولید بھائی کی باتیں سنیئے ان کا کہنا ہے کہ جنہوں نے سنو فال لائف انجوائے کرنی ہے وہ نیلم ویلی کا رکھ کر سکتے ہیں کیونکہ بلائی نیلم میں اس وقت برباری شروع ہے جبکہ میدانی علاقے جو دو اور نیلم ہیں وہاں پہ بھی بارش ہے اور اگلے کل دن تک انشاءاللہ یہاں پہ بھی برباری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اسی کے ساتھ آپ نے محضبان مغرب کو دیجی اجازت سکونگار سے اللہ حافظ جی دوستو مغرب مرتضی صاحب سکونگار دنجر کیرن سے جو کہ ایک گیسٹ آس ہے آٹل ہے بڑا زبردہ سواں سے ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے تھے تو انشاءاللہ مزید بھی جیسے ہی برباری ہوتی ہے تو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہمیں ملتی رہیں گی اور ہم آپ تک پچھاتے رہیں گے یہ 29 جنوری 2024 کی تازہ ترین جو برباری ہے اس کی اپ ڈیٹس ہم دے رہے ہیں پانوں پر آگے برف لگی ہوئی ہے یہ دنجر سے آپ کو کلپنگ ہم دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر اس وقت کیا سین ہے اور جو بھی دوست آنا چاہتے ہیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں بھی پاکستان کے کسی بھی سیاتی مرکز پہ جائیں تو وہاں کے ڈیسٹرک ایڈمینسٹریشن کے جو نمبر ہے ان پر کال کر کے یا ہمارا چینل کو فالو کریں اور ہمارے چینل سے جو اپ ڈیٹس آپ کو مل رہی ہوں اس کے مطابق آپ سفر کریں تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ مثال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایگزیکٹ جو وہاں پر اس وقت سیچویشن ہو وہ آپ تک پہنچائیں یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کل کے مناظر ہے اور جس میں بار میں بارش شروع ہو گی تھی یہ ابھی بارش کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں صبح دوپ نکلی ہوئی تھی اور باقی جو پہلے مناظر ہیں اس میں کل لڑن کل توبٹ کے مناظر ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائیں تو اس پوری بیٹ میں ابھی جو برباری ہے وہ کل سے آگیا کہ جاری ہے کل لڑن کل توبٹ ان علاقوں میں برباری ہو رہی ہے اس کے علاوہ پیچھ ناسی کشمیل میں برباری ہو رہی ہے گنگا چوٹی پہ برباری ہو رہی ہے پیچھے آج ہے تو مری نتیہ گلی سواد کلاب اور مالم جبا کبین جبا کے علاقوں میں اور اسی طرح کمرات ویلی میں بھی برباری کا سیدن شروع ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میری اتنی تھی انشاءاللہ مزید جو کلیس بھی مغرم مزادسہ مجھے بیچیں گے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اب تک کلیت نہیں تاہم اجازت دے پاکستان زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد جیتے رہے خوش رہے آباد رہے اپنی دعاوں مجھے لازمی یاد رکھئے گا کمنٹ کرنا شیئر کرنا بلکل بھی مات مولی کا اجازت دیں اللہ حافظ